اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہوں یہ مزیدار مٹر پلاو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹر پلاو کتنا زبدست بنا ہے ایک ایک چاول کھلا ہوا ہے اور بہت خوشبو دار بنا ہے اس کی خوشبو پوری کچن میں فیلی ہوئی ہے بہت زیادہ زبدست بنتا ہے یہ پلاو آپ بھی سردیوں میں بنائیں فریش مٹر سے بنائیں بہت زیادہ یمی بنے گا تو چلیں دوستو دیکھ لیتے ہیں اسے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے دوستو میں اس مٹر پلاو کو بناوں گی کوکر کے اندر تو میں نے یہاں پر ایک کوکر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آدھا کب کے قریب تیل ڈال دیا ہے جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ سابت کھڑے گرم مسالے جس سے اس کے اندر بہترین سے خوشبو بچ جائے گی تو میں یہاں ڈالیں ہوں دو ٹی سپون زیرہ آدھا انچ کا ڈال چینے کا پیس ہے ایک بڑی کالی لائچی ہے تین چار لونگیں ہیں تین چار ہری لائچی ہے اور آدھا ٹی سپون کے قریب کالی مرچے ہیں یہ سارے گرم مسالے اس کے اندر ڈال کے ہم ایک منٹ تک سوٹے کر لیں گے تاکہ ان کی خوشبو بہت اچھی طرح سے ریلیز ہو جائے تو گرم مسالے ہماری سوٹے ہو چکے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم ایک میڈیم سائز کی سلائز میں کٹی ہوئی پیاز اب دوستو ہم اس پیاز کو چلاتے ہوئے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اپنے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری گولڈن فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سابت لال مرچے جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اس کو ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے پیاز کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبلی سپون فل بھر کر لیسو ندرک کر پیسٹ اور اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے اچھی طرح سے سوٹے کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا پیسٹ بھی اچھے سے سوٹے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا ٹماٹر اور پانچ چھے ڈالیں گے ہری میچیں جس کو میں نے دو دو انچ کی پیس میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ان ہاف ٹیبلی سپون نمک اور اس کو ایک اچھے سے مکس دے دیں گے نمک ہمیں تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں نمک پانی کے ایک آرڈنگ ایڈ کرنا ہے تو اس کو مکس دینے کے بعد ہم اسے دو منٹ تقریباً بھونیں گے میڈیم فلیم پر ہی تو میں نے اس کو دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے میڈیم فلیم پر اب ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر تو یہاں پر میں نے آدھا کلو فریش مٹر لی تھی جس کو میں نے پیل کرنے کے بعد اچھے سے واش کر لیا ہے میں یہاں پر فریش مٹر کا استعمال کر رہی ہوں اسے اس کا ٹیسٹ بہت امیزی ہو جائے گا تو آپ فروزن مٹر کا استعمال مت کیجئے گا فریش مٹر کا ہی استعمال کیجئے گا کیونکہ سردیوں میں سبزیاں بہت بہتری نائیوی ہوتی ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو ہی لیے ہیں باسمتی رائز جس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے آدھا گھنٹے پانی میں بھگو دیا تھا اور اب یہ اچھے سے سوک ہو گئے ہیں یہ کچھے چاول ہیں تو انہیں زیادہ دیر بھگونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بس ان کو ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھ سے میکس دے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو جتنے ہمارے چاول تھے اس کا ڈیر گنا پانی ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اچھے سے میکس کر دیں گے اور چیک کر لیں گے کہ نمک پرفیکٹ ہے یا نہیں تو نمک ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم کوکر کی لیڈ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر اس میں دو پریشر آ جانے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو پریشر آ گئے ہیں کوکر میں ہمارے بس فلیم کو آف کر کے ہم اس کے پریشر آؤٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا زبردست بنائے ہمارا مٹر پلاو چاول ایک ایک کھلا ہوا ہے اور اس کی خوشبو یقین جانے گا پوری کچن میں فیلی ہوئی ہے بہت زبردست خوشبو دار مٹر پلاو بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ اسے گیسٹ کے سامنے سرف کریں گے تو ہم شور آپ ان کی تعریف ضرور پائیں گے تو آپ بھی اس کرما کرم مٹر پلاو کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کو آپ سرف کریں ہرے دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ یہ مٹر پلاو جتنا ٹیسٹی کھانے میں ہوتا ہے اتنا ہی دیکھنے میں بھی ہمیں لگتا ہے تو دوستو ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور سے لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سے ہمبل روکیسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل بھی نہ جائیں دعاو میں یاد رکھئے گا میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ